امریکہ جیسے ملک میں میل لمبے کیوز بنے ہوئے گاڑیوں میں لوگ کھڑے ہیں کھانا لینے کے لیے خرات لینے کے لیے امریکہ جو دنیا کا سب سے امیر ملک ہے کیونکہ یہ کبھی ایسی ہوا ہی نہیں دنیا میں اٹلی کے اندر لوگ بچارے بھوکے ہیں لوگوں کو کھانے دیا جا رہے ہیں تو ہمارے ملک میں تو ہونا ہی تھا جیسی ایک دم بند کیا ملک اور بشیر صاحب آپ نے کہا میرے سے اگر وہ پوچھ لیتے صوبے تو میں کبھی اس طرح کا لوگ ڈاؤن نہ ہونے دیتا کیونکہ جب آپ لوگ ڈاؤن کرتے ہیں تو پہلے آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے لوگ ڈاؤن سے معاشرے کے مختلف لوگوں کے اوپر کیا اثرات آئیں گے تو جب تک آپ یہ نہ سوچیں کہ جو بچارہ دھیاڑی دار ہے جو غریب آدمی ہے جو چھابڑی والا ہے جس کا جو کمائی کرتا ہے تو بچے کھاتے ہیں گھر پہ تو جب آپ نے ان کا روزگار لے لیا تو ان کے گھر والوں کو کیا بنے گا جب تک آپ یہ نہیں سوچتے آپ کو پورا لوگ ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن ایک دم ایک پینکس ہی ہو گئی سب نے فیصلہ کیا جی وبا پھیل رہی ہے وہ یورپ میں دیکھ رہے تھے ان کو دیکھتے دیکھتے اب یورپ کے اور حالات تھے وہان سٹی چائنہ میں اور حالات ہیں ہمارے حالات ہی اور تھے لیکن ہم نے سخت لوگ ڈاؤن کر دیا شکر ہے میری بات سن لی اس کے بعد حالانکہ میری پر بڑی تنقید ہوئی کہ جی دیکھیں ہندوستان میں اس نے نرندر موڈی نے کر دی ہے لاؤن اس نے اس نے وہ لاؤن کیا جو لوگ میرے سے توقع کر رہے تھے میں کروں اللہ کا شکر ہے میں نے پریشر ریزسٹ کیا اور نہیں کیا وہ آج ہندوستان کے اندر جو غربت پھیلی ہے کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا کہ کتنے لوگوں کا کیا حال بنا ہے چونتیس فیصد جو ریسرچ آئی ہے چونتیس فیصد عوام اس وقت یا بھوکی ہے یا آہ یا بیماریوں کی طرف جا رہی ہے یا بھوک کی طرف سے اس غربت پہ جا رہی ہے جو کچھلے جا رہے ہیں غریب لوگ تو ہم نے ہم نے لوگ ڈاؤن کیا لیکن اس کے باہر آرہ اثرات ہیں اور اثرات یہیں بلکل جو بھی محمد علی طبعہ نے بات کی کہ سرویس سیکٹر جو ہے وہ بلکل تباہ ہو گیا ہوتیلز بن شادیہ ہال بن جو بھی کھانے پینے ایک بہت بڑا سیکٹر تیس فیصد پاکستان سرویس سیکٹر ہے تو اس لیے ہم میں پرائیم آہ پرائیم منسٹر ریلیف فنڈ شروع کیا اس کا مقصد صرف ایک تھا کہ ہم ایک تو بالکل نیچے غریب لوگ ہیں ان کے ان تک تو احساس پروگرام سے اور جو بالکل آتفہ آپ نے ٹھیک کا کہ کوئی مثال نہیں ہے کہ اتنا زیادہ کیش اتنے تھوڑے وقت میں اتنے شفاف طریقے سے اتنے زیادہ لوگوں میں بانٹا گیا تو وہ تو میں سانی آپ کے اور آپ کی ٹیم کو خاص مبارک دیتا ہوں وہ تو اللہ آپ کو ہم تو اللہ مبارک دیتے ہیں جو اللہ اس کو آپ کو دے گا اس میں آپ کو بلیس کرے گا آپ کے لیے نعمتیں بکشے گا کیونکہ تو اللہ کا کام آپ نے کیا ہے اور اس کی وجہ سے ہم بچ گئے ہیں نہیں تو آج شروع میں آپ کو لوگوں کو یاد نہیں پہلے تین ہفتے تین ہفتے کے بعد یہاں کوئی گاڑی جاتی تھی غریب محلے میں گاڑی کے اوپر سارے اٹیک کر دیتے تھے یعنی غریب گاڑی والوں کو کئی دفعہ جان بچا کے بھاگنا پڑا کیونکہ بھوکے لوگ تھے بچا رہے ہیں تو وہ جو آپ کا کیش پروگرام جو آیا تو اس نے بہت بڑا ایک ریلیف دیا اس کے بعد جو میں نے اپنا یہ جو پرائم منسٹر فانڈ ہے اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ جو اس میں بھی لوگ بچ گئے مثلا آپ جو کالیفائی نہیں کرتے حساس پروگرام میں لیکن اس سرویس سیکٹر میں کوئی ویٹر ہے کوئی کام کر رہے ہیں بیروزگار ہو گئے ہیں تو ان کو کیسے ہم مت تو اس کے لیے پھر ہم نے پرائم منسٹر ریلیف فانڈ نے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان کو اپنے ٹائگرز کو اپنے والنٹیرز سے ان کی انفرمیشن لیں گے وہ ہم نے پورٹل فارم کیا اور ان تک پھر اب پیسہ پہنچ رہا ہے اور میں بھی ابھی لڑکان آ گیا پیسہ ڈسٹریبیوٹ کرنے دیکھنے کے لیے اور ادھر میں نے یہی دیکھا کہ وہ بچارے کوئی ترخان ہے کوئی درزی ہے کوئی اور کئی مجھے افسوس ہوا کہ لڑکانے میں کوئی اس میں سے بیس فیصد چھابڑی والے تھے تو مجھے ابھی تھا کہ یہ نہیں سمجھائی کہ چھابڑی والوں کو کیوں بند کر دیا ہم نے یعنی وہ تو سوشل ڈسٹنگز میں ایسے ہی ہے تو وہ تو سب سے آسان طریقہ تھا کہ ایک لوگوں تک کھانا پینا بھی پہنچتا رہے اور بجارے ان کے بھی پیٹ تو وہ بھی بند کر دی ہے تو دوسرا ہمارا یہ جو پرائم منسٹر کا ریلیف فانڈ اس کا صرف مقصد جو لوگ بے روزگار ہو گئے ان کا انفرمیشن ہے ان کو پیسے پچائیں اور جس طرح ایک روپیہ جو ڈونیشن آتی ہے چار روپیہ ہم گورنمنٹ اس کو پر ایڈ کرتی ہے اور تاکہ ہم زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں لیکن جو جو آج سانیہ نے جو ڈونرز کو اکٹھا کیا ہے ڈونرز کو ان کے ساتھ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے کہ ہم ایک پوری ویب سائٹ کے اوپر انفرمیشن دے لوگوں کو کہ جو لوگ بھی مدد کرنا چاہتے ہیں ان کو پتا تو چلے کہ وہ مدد کدھر کرنی کدھر کدھر مستحق لوگ ہیں تو وہ جو پورا میپ بنایا ہوا ہے اور پوری ایک سپوٹس بتائے ہوئے ہیں کہ کہاں کہاں لوگوں کو ضرورت ہے یہ میرے خیال میں یہ سب سے بہترین کام ہے اور یہ یہ ہمیں مسلسل کرنا چاہیے یعنی ہمیں گورنمنٹ ہماری جو ویو ہے کہ ہم نے پاکستان کو ایک فلائی ریاست بنانا ہے ہم نے جو مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں ہمیں سب کو یاد پھر سے میں بار بار دوراتا ہوں دنیا کی پہلی فلائی ریاست بنی تھی اور اس کا مقصد یہ تھا کہ بجائے سارا پولیسی بنے طاقتوار کے لیے نچلے طبقے کو اٹھانے کی کوشش کرے تو وہ یہ یہ قدم ہے جو کہ ہم کانسٹنٹلی یہ انشاءاللہ جب کرونا کا بھی ختم بھی ہوتا ہے تو تب بھی ہم یہ مسلسل ڈونرز کو اور جن جن علاقوں کے اندر لوگ مستق ہیں ان کو ہم خود ہی جوڑتے رہیں گے تاکہ گورنمنٹ بیچ پہ ہی نہ آئے ایک طرف ڈونر ہے وہ ڈائریکٹلی دے پیسے ادھر جدھر کے مستق لوگ ہیں اور پھر جو آخر میں یہ جو لنگر اور یہ جو ہم نے پناہ گاہ بنائی ہیں